ابھی جو ہے اب یہ گمراہی کی بات تو نہیں ہے بس آخری بات پچھلے سال رمضان سے پہلے عمران قادری صاحب نے کیوں جی میں ٹی وی نہیں دیکھتا الحمدللہ اور میرے گھر میں الحمدللہ آج تک ٹی وی آیا نہیں اور میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انائت سے یعنی پرکنے کے لئے بھی نہیں دیکھا میں نے کہ کیا ہے اس میں کیا نہیں دیکھنا چاہی جو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے احباب پر سے انہوں نے آخر بتایا پچھلے سال رمضان سے پہلے کہ ایک یورپین لڑکی ایک ایک لب عمران قادری بیان کر رہا ہے کہ ایک یورپین لڑکی نے دیکھو مدنی چینل کی فضیلت مدنی چینل کے فائدے یورپ میں ایک لڑکی نے مدنی چینل دیکھا مدنی چینل دیکھا اور مدنی چینل دیکھ کر وہ مبلغ سے بہت متاثر ہو گئی لڑکی ہاں مبلغ سے بہت متاثر ہو گئے میرے خیال سے وہ مبلغ صاحب کو اور ہمارے عفیق اقبال صاحب کو کھڑا کر دیا جائے تو ان سے زیادہ37 یہی نظر آئیں گے مبلغ صاحب کو جائے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو گئی وہ ڈھونٹے ڈھونٹے کراچی آگئی لوگوں سے پوچھا کی مجھ کو مبلغ صاحب سے ملنا ہے یہ مبلغ صاحب سے ملنا ہے تو لوگوں نے مبلغ صاحب سے ملا دیا وہ بہت تفصیل کے ساتھ میں بہت مختصر عد کر رہا ہوں تو مبلک صاحب سے ملا دیا اب مبلک صاحب سے ملے تو اس نے کہا کہ میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی اب میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے اسلام قبول کروا دیا تھوڑی اس میں تفصیل بھی پھر اس کے باتوں سے علیکی نے کہا کہ نہیں میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں کون عمران قادری بیان کر رہے ہیں حضرت صاحب وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تو اس نے نکاح کر لیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے رشعاروں کو پتہ چلا تو وہ واپس اس کو غیر ملک لے گئے وہ ان کی قید میں ہے آپ دعا کیجئے قید سے آزاد ہو جائے اور رو رہے لوگ وہ لب رو رہے ہیں قید سے آزاد ہو جائے پھر اس کے بعد سنجیدہ ہو کر کہتے ہیں معلوم ہے آپ تو کہ وہ مبلک کون ہے جو متاثر ہوئی اسلام قبول کیا نکاح کیا معلوم ہے مبلک کون ہے وہ مبلک ہمارے مولانا حضرت علیہ قادری صاحب یہ ہے مدنی چینل ہمارے حضرت صاحب بہت پیسہ بچاتے ہیں لیٹرین میں دو لائٹ لگائے ہیں ایک بڑا ایک چھوٹا جب اندر جاتے ہیں تو بڑا لائٹ بجاتے ہیں کیونکہ پڑے کی ضرورت نہیں ایک چھوٹا لگاتے ہیں آپ خریف زبانی بولنے کے لیے چینل استعمال کرتے ہیں تو ریڈیو میں جاتے ہیں آپ نے تو دکھانے کے لیے چینل استعمال کیا حضرت صاحب جا رہے تھے زبانی کیوں بسا رہے ہو دکھانی نہ ہوتا دکھانے کے لیے زبان آیا ان کی یہ حرکتیں اہل سنت کو بڑنام کر رہی ہیں چینل پر جو یہ جھوٹ موٹ رونے کا ڈراما گھنڈے لے کے گھومنے کا ڈراما آج مذردب لوگوں کو سنیت سے بزن کر رہا ہے یہ چینل ایسا نہیں جو سنیت کی تبلیغ کرے یہ چینل سنیت کو دکھان پہنچا رہا ہے اور یاد رکھو حرام طریقوں سے دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی حرام طریقوں سے یقین اندین کا نقصان ہوگا اس لیے تمام آج دین سے گزارش کرتا ہو کہ مذنی چینل کا بائکات کیجئے اور دور رہیے وہ مذنی چینل نہیں ہے بلکہ وہ چینل تمہیں دین سے دور کرنے والا چینل ہے شیطانی چینل مولا تعالیٰ اس کے مہموئے پاک کے صدقے میں میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اور رب تعالیٰ اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حق سمجھنے کی توفیق کا ابھی تو وقت کم ہے اور مجھے بھی خود ہمارے صدیق بال صاحب کو سننا ہے میں رخصت ہو رہا ہوں ابھی بہت کچھ باقی ہے انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں آپ کے سامنے عزت کریں